ہوں میرے محترم دوستوں بھائیوں اور بزرگوں ہم جس جماعت سے وابستہ ہیں وہ جماعت کسی خان اور نواب اور سردار سے کسی انگریز کے پٹھو اور پالے ہوئے ٹاؤر سے یا وہ جماعت فرنگی سے ہمیں میراس میں نہیں ملی بلکہ اگر آج علماء کے موجودگی میں میں یہ لبکشائی کروں تو میرے یہ الفاظ غلط نہیں ہوں گے کہ حضرت شیخ الہند نے حضرت نانوتوی نے اکابر علماء دیوبن نے جو جماعت جو منصب جو راستہ اور جو طریقہ ہمیں دیا ہے یہ وہی منصب وہی راستہ وہی طریقہ ہے جو جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو براست میں ملا ہے آج ہم یہاں اس جماعت کے کارکن اور نمائندہ بن کر بیٹے ہیں جو جماعت سوالاک انبیاء کی وارش جماعت ہے اور ہمیں یہ مسلح بھی وراست میں ملا ہمیں یہ نماز اور تکبیر اور آزان بھی مسلح وراست میں ملی ہمیں یہ داڑی ہمیں یہ پگڑی بچوں کے کان میں آزان اور تکبیر بھی وراست میں ملی نوجوان کا نکاح اور بوڑے کا جنازہ بھی وراست میں ملا تو رب محمد کی قسم ہمیں یہ سیاست بھی انبیاء سے وراست میں ملی آج اگر ہم مسلح کو سمالے ہوئے ہیں تو انبیاء کی نیابت میں سمالے ہوئے ہیں آج ہم مسلح حدیث کو سمالے ہوئے ہیں تو انبیاء کی نیابت میں سمالے ہوئے ہیں آج ہم نکاح اور جنازہ پڑھا رہے ہیں تو انبیاء کی نیابت میں پڑھا رہے ہیں آج اگر ہم شہر شہر میں چوک چوک میں وستی وستی میں گلی اور کوچے میں دہات میں اور اسلام آباد سے لے کر کراچی تک پاکستان کے کونے کونے میں سیاست کی بات کرتے ہیں الائے کلمت اللہ کی بات کرتے ہیں آئین پاکستان اور پارلیمنٹ کے ذریعے اس اللہ کے دھرتی پر اللہ کے نظام کی بات کرتے ہیں تو رب محمد کی قسم یہ راستہ بھی ہمیں انبیاء سے وراست میں ملا ہے اور جس طرح میں داڑی نہیں چھوڑ سکتا جس طرح میں پگڑی نہیں چھوڑ سکتا جس طرح میں مسجد منبر اور محراب نہیں چھوڑ سکتا جس طرح میں مسند حدیث نہیں چھوڑ سکتا ان فرنگیوں کے نمائندو اور بیٹو کو بتانا چاہتا ہوں جب تک جمعیت کا ایک کارکن زندہ ہے ان سالہ یہ سیاسی میدان بھی نہیں چھوڑ سکتے میرے بھائیو آج تو یہ کہتے ہیں مسند حدیث سمحالو کتنے ایک اڑ زمین چاہیے ہم آلات کریں گے کون سی نوکری چاہیے ہم دیں گے کہاں آپ کو ایڈ جیس کرنا ہے ہم کریں گے لیکن سیاست سے دور رہو اور اسلام آباد سے دور رہو میں ان کو کہنا چاہتا ہوں اگر ہم اسلام آباد سے دور رہیں گے تو تم بھی اسلام آباد پر اعتمینان اور آرام کے ساتھ اقتدار نہیں چلا سکتے انشاءاللہ آپ کا پیچھا کرتے رہیں گے اور آپ کے ان عظائم کو ہم خاک میں ملاتے رہیں گے اکثر کر کے میری طرح آپ بھی تھکے ہوئے ہیں نعرہ میں نے لگانے کے لئے کہا نہیں ہے کہتے ہیں کہ مولانا تو اقتدار کی جنگ لڑ رہا ہے مولانا تو زرداری اور نواز شریف کی جنگ لڑ رہا ہے میں نے کہا اگر زرداری اور نواز شریف اور محمود خانہ چکزی کی جنگ لڑنی ہوتی تو مولانا سامپوں کے بلو میں ہاتھ نہ ڈالتے بہت آسان تھا مجھے ایک فون کر دیتے کہتے بھائی بلاول کا مقابلہ نہیں کرنا میں بیٹھ جاتا بلاول کا مقابلہ تو میں نے کیا نواب شاہ میں زرداری کا مقابلہ تو جماعت نے کیا لیاری کراچی میں بلاول کا مقابلہ تو جمعیت نے کیا اور فون کر دیتے مولی صلاح الدین ایوبی کو کہ بھائی بیٹھ جاؤ محمود خانہ چکزی کا مقابلہ نہیں کرنا بیٹھ جاتا عطا اور عمان صاحب کو فون کرتے کہ بھائی آفتاب خان شہر پاؤ اور این پی کا مقابلہ نہیں کرنا اپنے بندو کو بٹھا دو بھائی یہ آسان طریقہ تھا یا مشکل تھا بولو بھائی آسان تھا یا مشکل تھا لیکن جماعت نے مقابلہ کیا اور پاکستان کے عوام نے اور کچھ خلائی مخلوق نے ہمارے راستے میں رکاوٹیں ڈالی اور انہوں نے بلاول کو آگے کیا زرداری کو آگے کیا گلہ ہم سے نہیں کہ ہم زرداری اور نواز شریف کے ساتھ کیوں ہیں گلہ تم سے ہے کہ تم نے ان کو آگے کیوں کیا اور مولیوں کو مسترد کیوں کیا لیکن ہمیں پتا ہے زرداری صاحب اپنے ایجنڈے پر ہیں اور آج کل تو آپ کو بھی پتا چل گیا ہے کیسو میں کوئی پیشی ویشی نہیں بہن کو بھی زمانت بیٹے کو بھی زمانت باپ کو بھی زمانت سب کو زمانت بھی زمانتیں مل رہی ہیں اور ادھر تیرا ادھر میرا وہ وہاں حکومت کر رہا ہے یہ یہاں حکومت کر رہا ہے ہمیں پتا ہے نون لی کی بھی اپنی ترجیحات ہیں لیکن آج میں مسجد میں ہوں باوضو ہوں قسم کھا کے کہتا ہوں میرے آنکھوں کے سامنے میرے قائد کو کہا گیا مولانا غلطی ہو گئی ہمیں معاف کرو بلوچستان کی حکومت بھی دیتے ہیں آپ کو سینٹ میں بھیجوا کر چیئرمن سینٹ بھی بناتے ہیں آپ کو مرعات بھی دیتے ہیں ہلکہ ہاتھ رکھ لو مولانا نے کہا میں آپ کے ان مرعات کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں میں اقتدار کے لیے کھڑا ہوا نہیں ہوں میں اگر میتان میں ہوں تو مسجد اور مدر سے داری اور پگڑی ختم نبوت اور اللہ کے دھرتی پر اللہ کے نظام کے چوکی داری کے لیے کھڑا ہوں اور میرے بھائیوں ذرا توجہ چاہیے آپ کی پچیس جولائی دو ہزار اٹھارہ کے دن جب انتخابات ہوئے توجہ میری طرف رکھیں پچیس جولائی دو ہزار اٹھارہ کے دن جب انتخابات ہوئے انتخابات کے دن رات کو امریکہ کے صدر ڈونل ٹرمپ نے ٹوئٹ کیا کیا ٹوئٹ کیا کہ پاکستان نے مذہبی جنونیت رکھنے والے لوگوں کو مسترد کر دیا کیا لکھا بولو بولو بھائی کس نے لکھا امریکہ کے صدر ڈونل ٹرمپ نے کہ پاکستان نے مذہبی جنونیت رکھنے والوں کو مسترد کیا توجہ سے سنے اور اسی دن ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے لکھا وَتُعِزُّ مَنْتَشَا وَتُزِلُّ مَنْتَشَا اور اسی دن امران خان نے ٹوئٹ کیا فضل الرحمان جیسے مُٹھی بھر لوگوں کو نکال کر ہم نے باہر پھینک دیا یہ تین ٹوئٹ تھے کتنے تین ایک امریکہ کے صدر کا ایک ڈی جی آئی ایس پی آر کا ایک منتخب ہونے والے وزیر آزم کا تینوں کا بیانیہ مشترک تھا مولویوں کو نکال دیا دھاڑی اور پگڑی والوں کو نکال دیا فضل الرحمان کو نکال دیا اس کے بعد کیا کیا آسیا ملونہ کو آزاد کیا قائدینی مصنف کو آزاد کیا چار سو مراکز قائدینیوں کے لئے کھولے اس کے بعد کیا کیا نساب تعلیم سے خاتم النبی جین کے الفاظ نکالے صحابہ اکرام کے مضمون نکالے اس کے بعد کیا کیا اسکول کے نساب تعلیم سے انبیاء اولیاء عدقیاء کے نساب نکالے اس کے بعد کیا کیا کراچی سے لے کر کشمیر تک سرکاری اسکولوں کو انجیوز کے حوالے کر کے مسلمانوں کے بچوں کو پینٹ شاک پہنا کر روڈوں پر نچوایا گیا اس کے بعد کیا کیا اس کے بعد اماموں کو خریبنے کی کوشش کی گئی اس کے بعد کیا کیا گیا اس کے بعد جو سب سے بڑا بلینڈر کیا سب سے بڑا بلینڈر کیا وہ بلینڈر یہ کشمیر کو بیچ دیا کشمیر کا سودھا کر دیا اس کے بعد پھر اس کے بعد اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہوئیں اسرائیل کو ماننے کی باتیں ہوئیں اس کے بعد آپ نے دیکھا ہم نے دیکھا مدارس کے نساب تعلیم کو تبدیل کرنے کے لیے زور لگائے گئے مجھے خود بلا کر مجھے خود بلا کر خلائی مخلوق نے پیغام دیا کہ مولانا فضل الرحمن کو پیغام دو میں نے کہا کیا پیغام دوں انہوں نے کہا مولانا کو کہو راستے سے حق جائے میں نے کہا کون سے راستے سے انہوں نے کہا وفاق المدارس العربیہ اور ہمارے راستے سے مولانا حق جائے مولانا کو کہو ہم مدارس کا نساب تبدیل کرنا چاہتے ہیں اگر مولانا راستے میں آئے گا ہم برداشت نہیں کریں گے میں نے ان کو کہا نساب تعلیم تبدیل کرنا آپ کا ایجنڈہ ہے یا امریکہ کا آپ کا ایجنڈہ ہے یا اقوام متحدہ کا آپ کا ایجنڈہ ہے یا فاتف کا انہوں نے کہا ہمارا میں نے کہا نہیں یہ فاتف کے اٹھائیس شرائط ہیں اقوام متحدہ نے امریکہ نے تحریری طور پر آپ کو لکھ کے دیئے ہیں اس میں آپ کو لکھ کے دیا ہے کہ پاکستان کے مدارس کو اسکول ری فارم میں تبدیل کیا جائے گا امریکہ نے لکھے دیا اور اس پر ہمارے پاکستان کے ادارے اور امران خان کام کر رہا ہے جب قائد جمعیت نے وفاق کو سنبھالا اکابرین وفاق نے مل کر وفاق کے خلاف سوز سوک و ناکام بنایا تو آپ نے دیکھا دو تین چار نئے وفاق بنائے توجہ در میری طرف رکھیں توجہ میری طرف رکھیں او بھائی جن خاموش رہیں دو تین چار نئے وفاق بنائیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ جتنے نئے وفاق بنائے ہیں کیا وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم جدید نصاب لائیں گے بتاؤ آپ کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے ہیں جدید نصاب کی باتیں ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں میں مسجد میں ہوں باوضو ہوں مجھے بھلا کے کہا تھا مولانا کو کہو راستے سے ہٹ جائے ہم وفاق کے نصاب کو تبدیل کریں گے جب مولانا راستے سے نہیں ہٹا تو نئے وفاق بنا کر مدارس کے نصاب کو تبدیل کرنے کی سازشے ہو رہی ہیں آج حالت یہ ہے آج حالت یہ ہے کہ اسلام آباد کے ہوتلوں میں توجہ توجہ چاہیے اسلام آباد کے ہوتلوں میں شراب کی تو اجازت ہے شباب کی تو اجازت ہے اسلام آباد کے فائیو سٹار ہوتلوں میں تحریری طور پر شراب رکھنے کی تو اجازت ہے لیکن آج اجازت نہیں تو پاکستان میں مسجد بنانے کی اجازت نہیں سکھر میں انیس مساجد کو شہید کیا گیا آج آپ کے کراچی میں تین مسجدیں انکروجمنٹ کے نام پر شہید کر دی گئی ہیں مندر محفوظ ہے چرچ محفوظ ہے گودوارہ محفوظ ہے لیکن مسجد محفوظ نہیں یہ وہ ایجنڈا ہے جس کے لئے آج سے پندرہ اور اٹھارہ سال پہلے میرے قائد نے کہا تھا عمران خان مسلمانوں کا نمائندہ نہیں عمران خان یہودیوں کا نمائندہ ہے کہاں ہیں ایک کروڑ نکریہ تیس لاکھ سے زائد لوگ بے روزگار ہو گئے کہاں ہیں پچاس لاکھ گھر انکروجمنٹ کے نام پر تیس لاکھ سے زائد گھروں کو مسمار کیا گیا باہر سے لوگ کمانے کے لئے آئیں گے خان صاحب نے کہا تھا باہر سے لوگ کمانے کے لئے آئیں گے آپ نے دیکھا دو دن پہلے آپ کے کراچی میں ایک بندے نے چار معصوم بچوں کو اس لئے نہر میں پھینک دیا اور قتل کر دیا کہ پچھلے چالیس دن سے گھر میں کھانے کے لئے کچھ نہیں تھا نوجوان عورتیں اپنی عزت نیلام کر رہی ہیں روڈوں پہ آج حالت یہ ہے آپ دیکھیں جا کے گوگل میں سرچ کریں موٹر وے پر کراچی سے اسلام آباد سے لاہور کے موٹر وے پر میں چیلنج کرتا ہوں باوضو ہوں اللہ کی قسم ویڈیوز موجود ہیں خواتین موٹر وے پر بلکل ننگی ہو کر جسم کے تمام کپڑے اتار کر موٹر وے پر اپنی ویڈیوز بنا رہی ہیں آج پشاور میں خواتین ننگی ہو کر گاڑیوں کے چھتوں پر سفر کر رہی ہیں اور ان کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہے کیا یہ اسلامی جمہوری پاکستان ہے کیا یہ کلمہ کے نعرے پر حاصل کیا جانے والا ملک ہے آج یہاں خریب پریشان ہے مزدور پریشان ہے محنت کش پریشان ہے آج یہ جہاں ملک کے ہر تبکے کا بندہ پریشان ہے وہاں اصل مسائی دینی تبکے کے لیے ہیں آج بچی کی عزت محفوظ نہیں آج ہماری بہن اور بچی کے سر پر کپڑے اور دپٹے محفوظ نہیں آج ہمارے کلمے پر ڈاکا آج ہمارے مدرسے پر ڈاکا آج ہماری مسجد پر بلڈوزر آج ہمارے نصاب تعلیم پر بلڈوزر آج ہمارے دینی شہائر سے مزاق اڑایا جا رہا ہے وہ ملون جو ابو بکر صدیق کے شان میں گستاخی کرتا ہے خصوصی جہاز میں روانہ کر دیا جاتا ہے جو وہ ملونہ جو جناب رسالت محفوظ کے شان میں گستاخی کرتی ہے خصوصی جہاز میں روانی کر دی جاتی ہے لیکن مفتی کفایت اللہ پسے زندہ ہیں مفتی کفایت اللہ جیل کے اندر ہے کیوں ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ یہ مل جس نعرے پر حاصل کیا گیا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہاں تمہارے پاپ دادا کا نظام نہیں چلے گا یہاں نظام چلے گا تو محمد عربی کے شریعت کا نظام چلے گا اور آج ہم پی ڈی ایم میں ہوں یا متحدہ مجلس عمل میں آج ہم اکیلے آزادی مارچ کر رہے ہوں یا پی ڈی ایم کے پلیٹ فورم سے چلسہ کر رہے ہوں زرداری صاحب کا جو ایجنڈا ہے سو ہے نواز شریف کا جو ایجنڈا ہے سو ہے ہمارا ایجنڈا اسلامی آئین ہے ہمارا ایجنڈا اسلامی آئین ہے ہمارا ایجنڈا یہ مل جس مہرے پر حاصل کیا گیا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کے نظام کا نفاظ ہے اور آج ہم جہاں کھڑے ہیں سنو ایک عجیب بات آپ سے کر رہا ہوں پتہ نہیں آج میرا گلہ کیوں گلا کر رہا ہے لیکن ایک بات آپ سے کر رہا ہوں سنیں آج ہم جہاں کھڑے ہیں آپ نے ہفتہ پہلے امران خان کی پتہ نہیں کوئی تقریر سنی یا نہ سنی ٹی وی پہ امران خان نے کہا میرے لیے درد سر ہے تو ایک ہے اور اس کا نام فضل الرحمن ہے کیا کہا میرے لیے درد سر ہے تو فضل الرحمن ہے یہ تین سال کے آپ کی جد و جہد ہے تین سال کی آپ کی محنت ہے آپ نے کہا نا آزادی مارچ کا نتیجہ کیا نکلا ملین مارچ کے نتیجے کیا نکلے جلسوں جلوسوں کے نتیجے کیا نکلے اس کے نتیجے یہ نکلے کہ ڈونلڈ ٹرم کا وہ ٹوئیٹ بھی غلط ثابت ہوا ڈی جی آئی ایس پی آر کا ٹوئیٹ بھی غلط ثابت ہوا عمران خان کی بات بھی غلط ثابت ہوئی اگر آج بھی ان کا جینہ کسی نے حرام کیا ہوا ہے اور ان کے ناک میں کسی نے نکلی ڈائی ہوئی ہے تو وہ آپ کا اور میرا قائد مرد کلندر مولانا فضل الرحمن ہے اور آج اور آج امریکی صدر کے ڈونلڈ ٹرم کے ٹوئیٹ کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر کے ٹوئیٹ کے بعد امران خان کے باتوں کے بعد ان تمام منصوبوں کے بعد بھی مدر سے بھی دھڑلے سے کھڑے ہیں ختم نبوت کے چوکی دار بھی دھڑلے سے کھڑے ہیں اسلام زندہ بات کے نعرے لگانے والے بھی دھڑلے سے کھڑے ہیں وفاق المدارس العربیہ اور اس کا نشاہ بھی دھڑلے سے کھڑا ہے سکھر میں گرنے والے مسجدیں دوبارہ تعمیر ہو رہی ہیں اور کراچی کی مسجدیں بھی تعمیر ہوں گی تو یہ نبید ہے کہ آپ کی تحریک ناکام نہیں ہوئی آپ کی تحریک کامیاب ہوئی ہے بس ان گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دینے کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ ان منصوبوں کو مولانا کی قیادت میں ہم خاک میں ملا کر اس ملک کے اندر لا الہ الا اللہ کا نظام نافذ کریں گے ہے کوئی انشاءاللہ کہنے والا ہے کوئی انشاءاللہ کہنے والا ہم شیخ الہند کے باری سے ہیں نانوچوی اور مفتی محمود کے باری سے ہیں آپ سے یہ دیکھو ادھر دیکھو ادھر آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں یہ گردن کر تو سکتی ہے دین اور اسلام کے دشمنوں کے سامنے جھک نہیں سکتی ہے اور مولانا فضل الرحمن آپ کے ارمانوں اور خوابوں کو انشاءاللہ کبھی رائے گا نہیں ہونے دیں گے اس کے لئے محنت کرنی ہے کریں گے انشاءاللہ وہ اکیلا وہ اکیلا بوڑا شہر سٹھ سٹھ سال کے عمر کا بوڑا شہر تین سال سے خدا کی قسم میں نے بھی اتنا سفر نہیں کیا جتنا سفر مولانا فضل الرحمن نے کیا ہے آپ اس کے عادے جتنا تو کام کر سکتے ہیں ایسا نہ ہو کہ انتیس جولائی کو شام کو جناب عاصف علی زرداری کا فون آ جائے ایسا نہ ہو انتیس جولائی کے شام کو جناب بلاول بھٹو کا فون آ جائے کہ مولانا کراچی میں آپ ہمارے بغیر جلسہ نہیں کر سکتے کیا آپ مولانا کو یہ تانہ سننے پر گوارہ کریں گے بولو بولو اور کہیں یہ نہ ہو کہ امران خان انتیس جولائی کی شام کو یہ ٹوئٹ کر دے کہ پی ڈی ایم سے ہوا نکل گئی پی ڈی ایم ختم ہو گئی کراچی کے عوام نے مولانا کو مولانا کے بیانیے کو اور پی ڈی ایم کو مسترد کر دیا کہ آپ کی غیرت یہ گوارہ کرے گی اس کے لیے یہ جو اٹھائیس اٹھائیس اکتوبر کو باغ جناح میں جلسہ ہوا تھا مجھے اس سے ڈبل پیکار کن چاہیے ہر یونٹ یونٹ کے عمرہ یونٹ کے عمرہ اور نظمہ ہاتھ کھڑا کریں یونٹوں کے امیر یونٹوں کے امیر اور جنرل سیکٹری ہاتھ کھڑا کریں مجھے میرے دوستوں نے کہا ہے کہ بکرہ عید کے بعد آٹھوے اور دسوے دن جلسہ ہو رہا ہے مشکل ہو جائے گا لیٹ کر دیں میں نے کہا ہے میں یونٹوں کے امیروں سے پوچھوں گا کہ میرے قائد نے انتیس جولائی کا اعلان کیا ہے کہ آپ قائد کے اس وعدے کا بھرم رکھیں گے اور انتیس جولائی کو پاغے جناح بھریں گے اور ہر یونٹ سے یونٹوں کے امیر ہاتھ کھڑا کریں یونٹوں کے امیر جنرل سیکٹری ہاتھ کھڑا کریں ہر یونٹ سے مجھے صرف اور صرف پانچ سو بندے چاہیے ایک یونٹ سے پانچ سو بندے کہ آپ اللہ کے گھر میں وعدہ کرتے ہیں کہ دین کے لیے اسلام کے لیے پاکستان کے لیے آئین کے لیے قائد کے لیے ختم نبوفت کے لیے اللہ کی دھرتی پر اللہ کے نظام کے لیے ہر ظالم جابر عامر لوٹے لوٹے سے مقابلے کے لیے اور قائد جمیچت کے اس تحریک اس مشن کو کامیاب کرنے کے لیے آج سے محنت کریں گے اور ہر یونٹ سے پانچ پانچ سو افراد باغ جناح پہنچا کر کراچی کے تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ بنائیں گے آہستہ انشاءاللہ کہیں ایجنسیوں والے ہوں گے سن لیں گے آپ کو انہوں نے ابھی جا کے اپنے باپ دادا کو رپورٹ دینی ہے کہ ان کے آزائم کیا ہیں ذرا ان کو بتا دیں کہ ہمارے آزائم یہ ہیں کہ نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا اے نیمہ ہے سرِ مقتل بھی ان کا ذکر کرنا اے نیمہ ہے دھراتا ہے مجھے کیا دارو رسن سے ارے نادا نبی کے عشق میں سولی پہ چڑھنا اے نیمہ ہے ہم گردن کٹوا سکتے ہیں اپنی قیادت کو شرمندہ نہیں بنا سکتے ہیں ہے کوئی انشاءاللہ کہنے والا ہے کوئی انشاءاللہ کہنے والا اور میں نے پہلے بھی کہا ہے آج بھی کہتا ہوں یہ جذباتی باتیں نہیں میری نظر ہے مستقبل پر میں پیشنگوئی کر رہا ہوں موبائلے اور کیمرے ریکارڈ ہو رہے ہیں آپ کی تحریک اتنی کامیاب ہوئی ہے اتنی کامیاب ہوئی ہے اللہ کی قسم بڑے بڑے مولانا کے پاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ مولانا معاف کر دو